ایسی لڑکیاں جو سوشل میڈیا پر فیمز ہونے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کون ہیں یہ لڑکیاں سوشل میڈیا پر فیمز ہونے کے لیے یہ لڑکیاں ایسا کیوں کر رہی ہیں بگ باوس اوٹی ٹی میں سوفیہ انساری کے ساتھ کیا ہوا کی وہ فیمز ہو گئیں عرفی جاوید نے ایسا کون سا ویڈیو پوسٹ کیا کی جسے دیکھ کر لوگ عرفی کو ٹرول کرنے لگے ٹک ٹاک بینڈ ہونے کے بعد سیسی پونم کو ہی سب سے بڑا جھٹکا کیوں لگا نمبر ایک سوفیہ انساری سوفیہ انساری سب سے پرسید بھارتی سوشل میڈیا ستاروں میں سے ایک ہیں سوفیہ انساری ٹک ٹک اور انسٹاگرام پر اپنے ڈانس مووز، شورٹ ویڈیوز اور کلپ کے لیے جانی جاتی ہیں ایم ایکس ٹکاٹک، سنیپ چیٹ اور فیس بک پر بھی انہوں نے بہت زیادہ پرشن سک اگھٹے کیے ٹک ٹک پر سوفیہ انساری کے چھپن لاکھ سے زیادہ فین ہیں اور مئی دوہزار اکیس تک اس پر تیرانوے دشملہ نو ملین سے ادھک لائکس ہیں انسٹاگرام پر ان کے پانچ دشملہ نو ملین سے زیادہ فالوورز ہیں سوفیہ انساری ایک پرسید ٹک ٹک سٹار ہیں جنہیں کچھ لوگ ٹک ٹک کوین کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا جنم تیس اپریل انیس سو چھیانوے کو سورت گجرات میں ہوا تھا سوفیہ ٹک ٹک پر لپسنگ کرنے والے ویڈیوز کی وجہ سے وائرل ہو گئی تھی ٹک ٹک پر سوفیہ کے ورطمان میں پانچ ملین سے ادھک فالوورز اور اٹھانوے ملین سے ادھک لائکس ہیں دوہزار بیس میں ٹک ٹک پر بین لگنے کے بعد انہوں نے یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنانا شروع کر دیا یوٹیوب پر ان کے ایک سو اٹھاون ہزار سبسکرائبرز ہیں وہ یوٹیوب پر ولوگ اور زیادہ شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں سوفیہ اب ایم ایکس ٹکا ٹک ایپ پر بھی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں جو خوب وائرل ہوتا ہے اور انسٹرگرام پر ان کے چار تشملہ سات ملین فالوورز ہیں مارچ میں ان کا ایک ویڈیو انسٹرگرام پر وائرل ہوا جس سے ان کی فین فالوائنگ تیجی سے بڑھ گئی سوفیہ انساری کی عمر دوہزار اکس تک پچھے سال ہے ان کی راشتریتہ بھارتی ہے سوفیہ کا دھرم اسلام ہے سوفیہ انساری کی راشی کمب ہے وہ اپنے بیوٹیفول لکس ڈانسنگ سٹائل کیوٹ اسمائل اور ہارٹ پرسنیلٹی کے لیے مشہور ہے سوفیہ انساری کا جن میں تیس اپریال انیس سو چھانوے کو گجرات بھارت میں ایک اسلام پریوار میں ہوا تھا اس نے اپنی سکولی سکشپ رابط کی اور گجرات سے سنادک کی پڑھائی پوری کی ورطمان میں سوفیہ انساری ممبئی مہاراشتہ بھارت میں رہتی ہیں وہ سنگل اور انڈیپینڈنٹ گرل ہیں سوفیہ انساری اپنے کام میں بیزی رہتی ہیں وہ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہنے کے بجائے اپنے کریئر پر پورا فوگس کرتی ہیں وہ خوشی سے سنگل ہیں اور اپنا جیون پوری طرح سے جی رہی ہیں نمبر دو عرفی جاوید عرفی جاوید ایک ٹی وی ایکٹرس ہیں عرفی جاوید بھائیہ کی دولنیا میں انی کی بھومی کا نبھانے والی میری درگا میں آرتی بے پناہ میں بیلا کی بھومی کا اور آلٹ پر فیماس پنچ بیٹ سیزن ٹو میں میرا کی بھومی کا نبھانے کے لیے جانی جاتی ہیں اسی کے ساتھ عرفی جاوید بگ باؤس اوٹی ٹی میں پارٹیسپینٹ کرنے والی پارٹیسپینٹ رہی بگ باؤس اوٹی ٹی سے فیم پانے والی عرفی جاوید زیادہ تر سمیں اپنے پہناوے کو لے کر لوگوں کے بیچ چرچہ کا وشہ بنی عرفی جاوید کا جنب 15 اکٹوبر 1996 کو اتر پردیش کے لکھنوں میں ہوا عرفی کی ماں کا نام زکیہ سلطان ہے عرفی کی ایک بہن بھی ہے ان کی بہن کا نام ڈالی جاوید ہے عرفی جاوید کو بچپن سے ایکٹنگ اور ڈانسنگ کا بہت شوق تھا عرفی جاوید کے اسی شوق نے انہیں ممبئی شہر تک کھینچ ڈالا وہ پہلے دلی کے ایک فیشن ڈیزائنر کے یہاں اسسٹینٹ کی جاوپ کیا کرتی تھی عرفی جاوید نے اپنی پڑھائی سٹی مونٹیسری سکول سے کی ہے اور پھر آگے کی پڑھائی میں انہوں نے ایمیٹی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے ماس کمیونکیشن میں اپنا گریجویشن کیا عرفی جاوید ڈانسنگ اور ایکٹنگ کے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی اور ان کی اسی چاہت نے انہیں ممبئی شہر میں آ کر کھڑا کر دیا جس کے بعد ان کے کریئر کی شروعات سب سے پہلے دوہزار سولہ میں سونی چینل پر فیمز ٹی وی سیریل بڑے بھائیہ کی دلہنیاں میں آ کر کہ یہ عرفی جاوید کا پہلا سیریل تھا اس میں وہ اونی پنت نام کی لڑکی کا رول نبھا رہی تھی ان کے پہلے سیریل کرتے ہی وہ درشکوں کی نظروں میں آ گئیں جس کے بعد انہوں نے دوسرا سیریل بھی مل گیا جس میں وہ چندر نندنی کا رول ادا کرتی نظر آئیں دوہزار سترہ میں عرفی نے میری درگا نام کے ٹی وی سیریل میں آرتی نام کی لڑکی کا رول نبھایا یہ شو ایک سال چلنے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں بند ہو گیا جس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ساتھ فیروں کی ہیرہ فیری ٹی وی سیریل میں کامنی جوشی کا رول نبھایا اس سیریل میں اپنا رول نبھانے کے بعد وہ کلرز چینل میں پرسارت بے پناہ شو میں بیلا کے روپ میں نظر آئیں اس کے بعد دوہزار بیس میں وہ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کسوٹی زندگی کی میں تنیشہ چکرورتی کے کردار میں نظر آئیں اس کے بعد وہ بگ باؤس اوٹی ٹی میں نظر آئیں بگ باؤس اوٹی ٹی میں آنے کے بعد وہ لوگوں کی نظروں میں کافی چرچہ میں رہیں سیسی پونم ایک پرسید بھارتیہ موڈل یوٹیوبر ایوام سوشل میڈیا سٹار ہیں سیسی پونم انسٹاگرام ریلز پر لپ سنگ اور ڈانسنگ ویڈیوز بناتی ہیں انہوں نے 27 دسمبر 2020 کو پہلی بار انسٹاگرام پر اپنی پہلی ریلز ڈالی تھی سیسی پونم نے دھیرے دھیرے انسٹاگرام پر ریل ڈالنا شروع کیا تھا آج انہیں وہ سبھی لوگ جو ریلز دیکھتے ہیں یا بناتے ہیں وہ سبھی لوگ جانتے ہیں سیسی پونم کے انسٹاگرام پر اپلوڈ کی گئی ساری ریلز وائرل ہو جاتی ہیں ان کے انسٹاگرام ایک آنٹ پر ابھی کے سمیں ایک دشملہ 9 ملین فالوورز ہیں سوشل میڈیا سٹار سیسی پونم کا جنب 14 مارچ 1999 کو رویوار کے دن مہاراشتر کے ممبئی شہر میں ہوا تھا ان کا جنب ایک مدھے ورگیہ ہندو پریوار میں ہوا تھا وہ ایک سکشت مہیلہ ہے ان کی عمر کی بات کی جائے تو 2022 کے تحت 23 سال کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان کے پتہ ایک بزنس مین ہے اور ماتا ہاؤس وائف ہے سیسی پونم ایک خوبصورت مہیلہ ہے وہ بچپن سے ایک موڈل بننا چاہتی تھی آج لوگ انہیں ایک پرسید سوشل میڈیا انفلوینسر کے روپ میں جانتے ہیں سیسی پونم کی سکشا کی بات کی جائے تو وہ اپنی شروعاتی پڑھائی ممبئی پبلک سکول سے انہوں نے کی ہے وہاں سے انہوں نے باروی تک کی پڑھائی کی پھر سیسی پونم آرٹس میں گریجویشن کی پڑھائی ممبئی کے لیے کالیج چلی گئیں سیسی پونم نے پہلے اپنے کریئر کی شروعات ٹک ٹاک پر کی تھی وہ کم سمیہ میں ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر پورے بھارت میں کافی فیمس ہو گئی تھی بھارت کے بہت سارے لوگ ان کے ٹک ٹاک ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے لیکن دوہزار بیس میں بھارت سرکار نے جب ٹک ٹاک کو بین کیا تو اس کے بعد بہت سارے ٹک ٹاکر کو ایک جھٹکا سا لگا تھا نمبر چار نیہا سنگھ نیہا سوشل میڈیا انفلوینسر ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت فیمس ہیں اور لوگ ان کے ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں انسٹرگرام پر بہت فیمس ہیں نیہا سنگھ انسٹرگرام پر شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں جسے ریلز کہتے ہیں نیہا ریلز بنانے کے علاوہ موڈلنگ بھی کرتی ہیں نیہا کو بچپن سے ہی ایکٹنگ جیون میں آنے کا بہت شوق تھا ان کا جن میں نو فروری 1994 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے جن میں کا دن بدوار تھا تو اس حساب سے نیہا سنگھ کی عمر 9 فروری 2022 تک 28 ورش ہو چکی ہے نیہا نے اپنی شروعاتی سکشہ ممبئی میں ہی پوری کی اور اپنی گریجویشن کی پڑھائی بھی ممبئی کے ایک کالیس سے پوری کی نیہا کے شریر کی لمبائی قریب 1.6 میٹر ہے اور وزن لگ بھگ 56 کلو گرام ہے نیہا اپنے کو بہت فٹ رکھتی ہیں نیہا سنگھ بہت خوبصورت تو ہیں ہی اور نیہا کی کالی آنکھیں اور کالے ہلکے بھورے بال ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں نیہا اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر اپنی فیملی کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں ڈالتی ہیں جس کے قارن سے ان کے پریوار کے بارے میں ادھک جانکاری اپ لبض نہیں ہے نیہا سنگھ کو موڈلنگ اور ریلز بنانے کے علاوہ ٹریول کرنا بہت پسند ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کا پسندیدہ کھیل کرکیٹ ہے اور کرکیٹر میں ویرات کھولی انہیں بہت پسند ہے نیہا سنگھ کا پسندیدہ ایکٹر اور ایکٹریس سلمان خان اور دی بی کا پادو کون ہے نمبر پانچ سوہانا خان سوہانا خان ایک فیمس سوشل میڈیا سٹار ہے سوہانا خان کو ادھکتر لوگ سوہو کے نام سے بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا پر سمیں بتانے والے لوگ سوہانا کو تو جانتے ہی ہوں گے سوہانا ایک ٹک ٹک سٹار بھی رہ چکی ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ان کے دوارہ ٹک ٹک آدھی پر شیئر کیے گئے ویڈیو کو بھارت کے ٹاپ سنگر اور ایکٹر ایکٹریسز نے بھی شیئر کیا ہے ان کے ویڈیوز کو مکا سنگھ اور بی پراغ جیسے اور بھی فیمس لوگوں نے بھی شیئر کیا ہے ٹک ٹک کے بین ہونے کے بعد یہ اور بھی پلیٹ فارم پر ایکٹیو ہیں سوہانا خان کا جنم 29 جون دوہزار ایک کوتر پردیش انڈیا کے ایک فیمس جگہ آگرہ کے ایک مسلنگ پریوار میں ہوا تھا انہوں نے اپنی شروعاتی سکشہ آگرہ میں ہی پوری کی اور انہوں نے گریجویشن کی پڑھائی بھی کر رکھی ہے ان کے جنم کا دن فرائیڈے تھا اور اس طرح 29 جون دوہزار بائیس تک سوہانا خان کی عمر 21 ورش ہو گئی ہے کئی میڈیا ریپورٹ کے انوسار ان کے پتا جی کو پیار سے لوگ مسٹر خان کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی ماتا جی کو لوگ پیار سے مسٹر خان کہہ کر بلاتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ کچھ دنوں تک دیلی انڈیا میں بھی پلی بڑھی ہے نیہا سنگھ اب مہاراشتر انڈیا کے فیمس شہر ممبئی میں رہ رہی ہے